سورے کمار یادو نہیں کابو میں رکھ سکے جذبات ایسار ایج کے خلاف شتک لگانے کے بعد بول دی بہت بڑی بات جی ہاں دوستوں ایک طرف جہاں آئی پی ایل دو ہزار چوبیس سیزن کے انت میں جاتے جاتے ممبئی انڈینز کے لیے سورے کمار یادو نے شتک جڑا تو روحت شرما کو دوہری ہوشی ملی سورے کمار یادو کا شتک آئی پی ایل کے جاری سیزن کے بعد ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو ہزار چوبیس سے پہلے آنا روحت شرما کے لیے راحت بھری بات ہے جبکہ دوسری اور سنچوری جڑنے کے بعد سورے کمار یادو کا بھی درد باہر آیا اور انہوں نے بہت بڑی بات کہہ ڈالی جیسا کی ہیدر آباد کے سامنے ایک سو چوہتر رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے سورے کمار یادو نے اکیاون گیندوں میں بارہ چوکے اور چھ چکوں سے ایک سو دو رنوں کی نابات پاری کھیلی جس سے ممبئی انڈینز کی ٹیم نے سات وکٹ سے آسان جیت درج کی ہے اس طرح شتک جڑ کر ممبئی کو جیت دلانے کے بعد سورے کمار یادو نے کہا میں کافی دنوں بعد بیٹنگ اور فیلڈنگ کر رہا ہوں مان کر چلیے کی چودہ دسمبر ساؤتھ افریقہ دورے کے بعد کے بعد سے آج پہلی بار میں نے بیس اوور فیلڈنگ کی اور پھر بعد میں اٹھارہ اوور تک بلے بازی کی ہے اس لیے کافی اچھا لگ رہا ہے باقی مجھے پتا تھا کی اوس آنے والی ہے اس لیے شروع میں خود کو روکے رکھا اور بعد میں اپنے پسندیدہ شورٹس لگائے اینے دھیرے دھیرے پاری کو آگے بڑھایا اور پھر میں نے جو بھی شورٹس پریکٹس سیشن میں لگائے تھے وہ سبھی آزما ڈالے آپ کو بتا دیں کہ سورے کمار یادو پچھلے سال دو ہزار تئیس کے دسمبر ماہ میں ساؤتھ افریقہ دورے پر تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کے دوران چوٹل ہو گئے تھے اور سپورٹس ہورنیا کا علاج کرانے کے بعد آئی پی ایل دو ہزار چوبیس سیزن میں زیادہ تر میچ انہوں نے امپیکٹ پلیئر کے طور پر کھیلے ہیں اس لیے انہیں فیلڈنگ کا زیادہ موقع نہیں ملا ہے یہی کارن ہے کہ آئی پی ایل کا دوسرا شتک جڑنے کے بعد سورے کمار کا درد باہر آیا اور انہوں نے فیلڈنگ کو بھی اہم بتایا وہیں میچ میں ایک سو چوہتر رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے ممبئی کے اکتیس رن پر تین وکٹ گر چکے تھے اس کے بعد سورے کمار یادو نے تلک ورما کے بتیس گیندوں میں چھے چوکے سے سینتیس رنوں کی بے جوڑ پاری ساتھ مل کر ممبئی انڈینز کو سات وکٹ سے دمدار جیت دلا دی سورے کمار یادو کے اس بیان ان کے جبردست شتک اور ممبئی انڈینز کی جیت پر آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں